بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنا لیتے ہیں مزیدار سے کٹلٹ ہے جو بنیں گے آلو اور خیمے سے جس کے لیے سب سے پہلے ہم ریڈی کر لیتے ہیں خیمہ سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں تیل ساتھ میں ایک چھوٹی پیاز چھوپ کر کے ڈال دے اور اس پیاز کو ہمیں تھوڑا بھون لینا ہے جب تک ہی اپنا کلر بدل دے پیاز نے کلر بدل دیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم ڈال دیتے ہیں مٹن یہاں مٹن خیمہ میں استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو بیف یا چکن خیمے میں بھی اس کٹلٹ کو بنا سکتے ہیں دو سو گرام خیمہ میں نے لیا تھا اور اسے پھی ڈال کر اچھے سے ہم بھول لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے خیمہ یہ جو ہم ریڈی کر رہے ہیں بلکل سمپل سا خیمہ بنا رہی ہوں میں بیسک سے مسالے گئے ہیں اس میں زیادہ مسالے ہم اس میں نہیں ایڈ کریں گے اب دیکھئے سب سے پہلے ادھرک اور لیسن اسے بھی ساتے گرے فیو سیکنڈز کے لیے ساتھ میں ڈال دیتے ہیں لال مرش حلدی اور نمک انہیں بھی ڈال کر فیو سیکنڈز کے لیے بھول لیتے ہیں جھٹ پڑ سا خیمہ یہ بن کر رڈی ہو جاتا ہے جو کھانے میں بڑا ہی تیسری ہوتا ہے اب ڈال دیتی ہوں پانی آدھی کا پانی یہاں میں نے ڈال کر اچھے سے ملا لیا اور اسے ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں میریم پر لو فلیم پر اٹلیس دس منٹ جب تک خیمہ ہمارا اچھے سے گل نہیں جاتا اور دوسرے طرف آلووں کو دیکھ لیتے ہیں چار میریم سائز کے اس طرح سے آلو لے کر میں نے اُبال لیا اور چھلکہ اتار کر میں نے رکھ لیا تھا اسے گریٹر کے اس والے سائٹ کے مدد سے بھی ہم گریٹ کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں یا پھر آپ ماشر کی مدد سے انہیں ماش بھی کر سکتے ہیں اور آلووں کو اچھے سے ماش کر لینے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے کچھ مسالے سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں نمک اور کالی میرچ کالی میرچ کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اس میں تب جنرس اماؤنٹ ڈالے اور ایک ہری میرچ اس طرح سے چاپ کر کے ڈالی ہے اپشنل ہے اگر آپ چاہے تو سکٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں گیا ہے موٹا موٹا کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے ساتھ میں پودینہ اور لیمن ایک لیمن جوس میں نے لیا ایک ٹی سپون آپ نے الگ رکھ دینا ہے وہ ہم ملائیں گے آگے چل کر خیمے میں اور اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر لیتی ہوں دوسرے طرف خیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں پانی ریڈیوز ہو چکا ہے کمپلیٹلی خیمے کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے بڑا ہی ٹیسری یہ خیمہ بنتا ہے آپ چاہے تو ایسے ہی اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ڈال دیتے ہیں ہری مرش بڑی بڑی میں نے ڈالی ہے اور جائے گا ہرا دھنیا پودینہ اور ریڈی ہے کٹلٹ والا خیمہ اسے نکال کر ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور ڈال دیا ہے ون ٹی سپون لمنٹ جوز جو ہم نے بچا کر رکھا تھا اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں کچھ دیر بعد خیمہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ڈو کی شکل میں بن کر آلو بھی ہمارے رڈی ہے تھوڑا سا تیل ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے گریز کر لیتے ہیں ہتیلیوں کو تیل سے اور لیں گے آلو روٹی کا جو نارمل پیڑا ہوتا ہے اتنا سائز کا میں نے لیا ہے اور اسے اچھے سے ہتیلیوں پر ایونلی سپریٹ کرتے جاؤں گی میں یہاں یہ آلو میرے ناب پرابر روکھے تھے نہ ہی سٹکی تھوڑے سے ڈفرنٹ آلو مجھے ملے تب میں نے پھر بھی مانیج کیا ہے بائنڈنگ ساتھ میں فولڈنگ پروپر نہیں ہو پا رہی تھی مجھ سے مجھے ضرور لکھ کر بتائیے کٹلٹ کے لیے ہمیں کون سے والے آلو استعمال کرنے چاہیے انتظار رہے گا آپ کے کومنٹس کا اب دیکھئے ہم نے ایک ٹی سپون خیمہ اس میں فل کر دیا تھا اس طرح سے فولڈ کرتے کرتے میں نے کٹلٹ کا اس طرح سے شیپ رڈی کر لیا ہے دوسرا بھی ایک میں پریپیر کر کے بتا دیتی ہوں اس طرح سے ون ٹی سپون خیمہ رکھیں گے اسے تھوڑا سا پھیلا لیں اور فولڈ کر لیتے ہیں اور دوسرے طرف ٹرن کر کے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے شیپ دینا ہے رڈی ہے کٹلٹ ہمارا بن کر اسی طرح سے باقی بھی میں بنا لیتی ہوں سارے رڈی ہیں اور اتنا خیمہ ہمیں لگا ہے آدھا خیمہ بچ چکا تھا تب میں نے اسے لیٹر یوز کے لیے پیک کر کر رکھ دیا اب چاہیے دو انڈے انڈے کی سفیدی ہمیں لینی ہے زردی کو الگ سے رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا بیٹ کر لیں ایک وائٹ یہاں میں لے رہی ہوں جوار کا آٹا ہے یہ آدھی کپ آپ چاہے تو نارمن آٹا لے سکتے ہیں یا پھر کون فلاہر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے ہمیں پہلے کٹلٹ کو اس میں کوٹ کر کے نکال لینا ہے پان چڑھا دیا ہے میں نے چولے پر آپ دیکھ سکتے ہیں لو ٹو میڈیم کلیم میں نے رکھی ہے تیل ڈال دیتے ہیں شیلو فرائی ہمیں کرنے ہیں کٹلٹ اور اس طرح سے انڈے میں ڈپ کر کر ون بائی ون ہمیں اسے ڈالتے جانا ہے پان میں بہت ہی اتیاتی سے آپ دالیں کیونکہ انڈا اچھلنے کا ڈر ہوتا ہے چولا میں نے یہاں ہائی ٹو میڈیم کر لیا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس طرح سے سپیچولا کی مدد سے انہیں باری باری ٹرن کرتے جانا ہے ساتھ میں سلائٹ سا میں پریس کر رہی ہوں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ایون لی سبھی سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائے اور کچھ دیر بعد دوسرے طرف بھی میں اس طرح سے پلٹھا لیتی ہوں اور فائن سا گولڈن کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بس نکال لیتے ہیں سبھی کٹلٹ کو اور دوسرے والے کٹلٹ بھی ہمیں اسی طرح سے فرائی کر کر نکال لینے ہیں ریڈی ہے گرما گرم آلو خیما کٹلٹ جو کی کھانے میں لا جواب اور ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتے ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے میری اس ریسپی کو بہت ہی شاندار یہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں گانش کیا ہے کچھ آنین رنگ سے ساتھ میں ہے لیمن آمبل ریٹمسٹ ہے آپ سبھی سے چینل کو بروہنے میں ہلپ کیجئے لائک شیئر کرنا مد بھولے سبسرائب کیجئے میرے چینل کو پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ